بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب دیکھنے والوں کے دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں آمین آج میں بنا رہی ہوں شنواری کڑاہی اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لے لیے چھے سو گرام میرے پاس ٹیمارٹر ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر کی میں نے اوپر کی کیپ اتار کے اس کو ایسے دو دو پیسوں میں کٹ لیے تاکہ اس کا چلکہ اتارنے میں آسانی ہو جائے دو تین ہری مرچے اور تھوڑا سا ادرک ہے وہ میں اوپر گارنش کے لئے استعمال کروں گی دس ہری مرچے ان کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ادرک بھی میں نے لمبائی میں کٹ لیا یہ بھی تقریباً کوئی ایک کھانے کی چمچ جتنا ہوگا ایک سے ڈیر چائے کی چمچ اس میں کٹی ہوئی کالی مرچوں کی جائے گی جتنی آپ کو پسند دو یہ اللہ سن ادرک کا پانی ہے ایک چھوٹی پیالی اس میں ایک ایک کھانے کی چمچ جتنا آدھرک لیسن ہے آئل جائے گا حسبے ضرورت میں آدھی پیالی اس میں آئل کی راہی ہوں ایک کھانے کی چمچ نمک جائے گا اس میں یہ میں نے لیول لیا کڑھائی میں میں نے آئل ڈال دی ہے حسبے ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالوں گی ملوکی ساتھے چھوٹی پیالی ہمیں اپس اتنا فائی کروں گی کہ یہ ٹکن کا قدر بدل جائے ملوکی ساتھے چھوٹی پیال کیا ملوکی ساتھے چھوٹмы ایک ساتھا پانی میں اپس پانی پھائی شرکت جاری ٹیمارٹر پھٹ کر کر رکھیں گے ان کی اوپر آیا ٹیمارٹر پھٹ کر 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 رکھا چیڈ کچھ گا چکن بہت جلدی گل جاتا ہے چکن بھی جلدی گل جاتا ہے ٹیمارٹر نے بھی پانی چھوڑ لے یہ دیکھیں میں نے ٹیمارٹر بھی رکھ دیئے اب اس میں جو میں نے ایک چھوٹی پھانی کا ڈالیا ہے اور جو ٹیمارٹر بھی پانی چھوڑیں گے وہ اس کو گلانے کے لئے کافی ہوگا اس کو دس منٹ کے لئے درمیانہ آج پر گلنے کے لئے چھوڑوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور چکن جو ہے ہماری تقریبا یہ گل چکی ہے باقی جس ٹائم ہم اس کو بھونیں گے اس میں یہ گل جائے گا یہ دیکھیں تمام چماتروں کی چھلکیں ایسے اتار لیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اتار رہے ہیں میں یہ سب اتار لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی چکن کی بھونائی کرتے جائیں گے اور یہ جو ہماری پاس ٹماتر ہے ان کو ایسے کر کے ان کو توڑتے جائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میش ہو رہے ہیں یہ بوٹیوں کو بچا بچا کے آپ اس کو ایسے ایسے کر کے میش کر دیں یہ دیکھیں کتنے اچھا پیسٹ بن رہا ہے ان کا ایسے ہلکا 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 توڑیں گے آپ اس کو اور یہ میش ہوتے چلے جائیں گے میں سب کو کرلوں پھر آپ کو دکھاتیوں یہ دیکھیں یہ میں نے سب کرلی ہے باقی چھوٹے پیس نظر آ رہے ہیں ہمارے نکس ہو جائیں گے ایک دو منٹ میں بھونائی کرتی ہوتی تاکہ ٹیماتر ہمارے اچھی سی میش ہو جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے میش ہو گئے ہیں اب اس ٹیج پر میں اس میں حریمچ اور ادھک شامل کر دوں گی مکس کریں گے ہلکی آج پر ایک سے ڈیلڈ منٹ کے لیے دھکن دھکوں گی تاکہ اس میں ادھرک اور حریمچ کی اچھی سی خوشپو آ جائیں یہ دیکھیں ڈیلڈ منٹ ہو گئے اور بہت پیاری خوشپو آ رہی ہے اس میں سے حریمچ اور ادھرک کریں اب اس کی بھونائی کریں گے دیکھیں کڑھائی نے آئی بھی چھوڑ دی ہے اور یہ دیکھیں اس کی جو گریوی یہ کتنی کریمی کریمی بنی ہے آپ نے ٹیماتر کو بہت اچھے سی میش کرنا ہے یہ دیکھیں کڑھائی نے کڑھائی نے اور یہ بھون بھی چکی ہے اسی سٹیج پر میں اس میں کالی مچے شامل کر دوں گی میں اس میں ڈیلڈ چاہے گی چاں میں جتنی کالی مچے ڈال رہی ہوں آپ کو جتنی پسند ہے آپ اپنی لیں بس اب اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت مزیدار بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ریسیپی اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ لائک کریں